میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بسرگوں اور دوستوں پچھلے دو مہنوں سے دقریباً عباد الرحمن رحمن کے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے آج کے خدبے میں اہم صفت جو قرآن نے ان کی بیان کی ہے ان الفاظ میں والذین لا يشہدون الزور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے اس کی تفصیل آج کے خدبے میں بیان کی گئی ہے اب جھوٹی مجلسیں کیا ہیں قرآن میں جو الفاظ استعمال کیا ہیں اس میں کہا والذین لا يشہدون الزور شہید اگر مانا گواہی دینے کی بھی مانے آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہا جب ان کی مالکن نے ان پر الزام لگایا تو گھر کے ایک شخص نے گواہی دی اسی طرح سے شہید اگر مانے حاضر ہونے کے بھی آتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں موجود ہوں اس کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ شہید اگر مانے گواہی دینے کے بھی ہیں اور حاضر ہونے کے بھی ہیں اور زور کے مانے آتے ہیں جھوٹ کے خلاف حقیقت باتوں کے غلط چیز کو صحیح بنا کر پیش کرنا ڈبلکیٹ چیز کو اورجنل بنا کر پیش کرنا اس مانے کے لیے زور کا لفظ آتا ہے تو دو مانے شہید اگر ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے علماء کا اختلاف ہے دو مطلب لیے گئے ہیں گواہی دینے کے اعتبار سے جھوٹی گواہی دینا اور شریک ہونے کے اعتبار سے بری مجلسوں میں شریک ہونا دو الگ الگ پہلو ہیں دونوں پر گفتگو خاصی طبیل ہو سکتی ہے اس لیے جھوٹی گواہی کا جو پہلو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے ائندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس پر گفتگو ہوگی آج کے خدمے میں دوسرا جو پہلو ہے بری مجلسوں میں شرکت اس پر گفتگو کی ہے اب بری مجلسیں کیا ہیں دیکھیں دین ہمارا بڑا پاک ہے اپنے ماننے والوں کو بھی پاک رکھنا چاہتا ہے دین ایسی کسی بات کو قبول نہیں کرتا جس سے اس کے ماننے والے کے اخلاق پر اس کے کردار پر اس کی عملی سندگی پر یا اس کی ذات پر کوئی برا اثر مرتب ہو جائے ایسا کوئی عمل شریعت اپنے ماننے والوں کے لئے پسند نہیں کرتی اس لئے شریعت نے جیسے برائیوں سے روکا ہے بری بات کہنے سے برے کام کرنے سے روکا ہے ایسے بری مجلسوں میں شرکت کرنے سے بھی روکا ہے اس لئے جو مطلب اکثر مفسرین نے لیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بری مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہوتے ہیں بری بات کہنا تو دور کی بات برا کام کرنا تو دور کی بات برے کام جہاں ہو رہے ہوں بری مجلسیں اس میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں اب بری مجلسیں اس کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہیں سب سے بری مجلس کونسی ہے جہاں پر شرک ہو رہا ہوں غیر اسلامی چیزیں غیر اللہ کی پوجہ کی جا رہی ہو شرکیاں منتر اور شرکیاں باتیں جن مجلس میں کہی جا رہی ہو وہ مجلسیں سب سے بری مجلسیں ہیں ایسی مجلس میں کبھی شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں پر شرکیاں کام ہو رہا پوجہ پانڈ ہوتا ہو یا ان کے شرکیاں الفاظ وہاں پر استعمال کیے جا رہے ہو یا شرکیاں چیزوں کی تعیید میں جہاں پر یا اس کی تفصیل کے لئے جہاں پر مقربیرین تقریر کر رہے ہو ایسی مجلسوں میں کبھی شریک نہیں ہونا چاہیے ایسی دوسری قسم غیروں کی جو تہوار ہوتے ہیں وہ بھی ان کے شرک کا اور ان کے مذہب کا ایک مظہر ہوتے ہیں اس کی علامت ہوتے ہیں تو ان کے تہوار میں شریک ہونا ان کے جلوس میں شریک ہونا ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہونا یا دور سے اس کو دیکھنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے ایسی تیسری چیز بری مجلس جس میں برا کام ہو رہا ہے زنا ہو رہا ہے گانے بجائے جا رہے ہیں یا جیسے فہاش فلمیں جہاں ہو رہی ہیں فہاشی کے کام جہاں ہو رہے ہیں نائٹ کلب جہاں ڈینس ہوتے ہیں اور اس طرح کی غیر شریکی چیزیں ہوتی ہیں وہاں جا کر شریک ہونا نہیں دور سے اس کو دیکھنا یہ بھی منع ہے ایسی چوتھی چیز خاص طور پر معاشرتی چیزوں میں دعوت ہوتی ہے اب دعوت میں شریک ہونا ایک شریک چیز ہے لیکن اگر اس دعوت میں کوئی غیر شریکی کام ہو رہا ہے بے پردگی ہو رہی ہے گانے بجائے جا رہے ہیں موسیق بجائے جا رہی ہے یا غیر شریکی کام ہو رہے ہیں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں ایسی دعوت میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے ایسی پانچ بیچس بیدات خلاف شریعت کام جہاں بیدات شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں جیسے آدمی اور اس میں جاتا ہے قبر پرستی جہاں ہوتی ہے وہاں اس موقع پر جاتا ہے تو یہ بھی غیر شریکی چیزیں ہیں اس میں بھی شرکت کرنا اس کے اندر داخل ہے ایسی آج کل موبائل میں جو فہاشی ہوتی ہے آدمی فلمیں موبائل میں دیکھتا ہے غیر شریکی چیزیں موبائل میں دیکھتا ہے تو یہ بھی گویا ان کی مجلسوں میں شریک ہونے کی طرح ہے اس میں غلط گانے سنتا ہے اس میں اور بے حیائی کی چیزیں سنتا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں یہ زور کہلاتی ہیں جھوٹی مجلسیں غیر شربی مجلسیں کسی طرح کی مجلسوں میں شرکت کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا بڑی سختی سے اسلام نے اس کو منع کیا ایسی چیزیں اگر دیکھیں تو رکنا چاہیے اس لیے کہ مسلمانوں کی جو نشانی بیان کی گئی کہ یہ اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں اگر کوئی روکنے کیلئے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے ورنہ اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے شریعت نے تو ایسے شخص کو کمزور ایمان والا قرار دیا جو ایسی مجلس کو دیکھ کر ٹوکنے کی حمت نہ کر سکے فرمایا اگر کوئی منکر کسی کو نظر آئے خلاف شریعت کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے دین کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے لوگوں کو ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کریں اتنی اگر طاقت ہے اتنی طاقت نہیں ہے اتنی حمت نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہے تو کہا فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسْانِ اتنی صلاحیت نہیں ہے کم از کم زبان سے ٹوکے تقریروں میں تحریروں میں یا ایسے کرنے والوں کو نصیحت کر کے اس سے ٹوکنا یہ فریضہ ہے اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْفِ فَبِقَلْبِهُ وَذَلِكَ اضْعَفُ الْایمَانِ اتنی بھی حمت نہیں ہے کہ زبان سے اس کو روک سکے تو کم از کم دل سے اسی چیز کو برا ماننا چاہیے اگر دل سے بھی ایسی چیز کو ہم برا نہ مانیں گے تو مطلب ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی رکتی برابر بھی ہمارے دل کے اندر ایمان اور ایمانی غیرت بچی ہوئی نہیں ہے تو اتنی سختی سے اسلام نے ہمیں حکم دیا اب اگر کوئی ایسی مجلس میں پہنچے تو کیا کریں یا ایسی باتوں کو ہوتا ہوا سنیں روک نہیں سکتا تو کیا کرنا چاہیے اس کی بھی قرآن نے تعلیم دی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُضُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ ایسی مجلس کو اگر تم دیکھو دور سے جس مجلس میں میری آیتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے میری شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دین کے کاموں کی دین کے بات دین کی باتوں کی دین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ اللہ کے رسول سے کہا گیا ایسی مجلس سے آپ دور چلے جائیں حَتَّى يَقُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ جب تک کہ دوسری بات کو شروع نہ کریں اس مجلس میں جانے کی اجازت نہیں ہے سننے پر بھی کہا وَقَدْ اَنْزَلْ عَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْرُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَقُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ کہ قرآن میں تم سے تم کو بتایا گیا ہے کہ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتا ہوا سنو کہ کوئی اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑا رہا ہے یا اس کا انکار کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مد بیٹھئے سننے پر بھی کہا گیا مد بیٹھئے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دیں تو اتنی تاقید ہمیں آئی ہے کہ ایسی مجلس میں جائیں نہیں اگر جائیں تو وہاں روکنے کی طاقت رکھتے تو روکیں ورنہ فوراں وہاں سے نکل جائیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے دیکھئے مثالیں موجود ہیں اللہ کے رسول نے خالی کہاں نہیں اس کی مثالیں بھی پیش کی بڑی تفصیل اس کی ملتی ہے میں صرف دو مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک مثال صحابہ کے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے دروازے کے پاس آئے اور باہر کھڑے ہو گئے میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا تیور بدلا ہوا ہے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے گھر کی کسی چیز سے آپ کو تکلیف بھی ہے اسی لئے آپ اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر کے اندر ایک پردہ لتک رہا تھا جس پر تصویریں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہیں فرشتے اس کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں اور جس گھر میں تصویر ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ اس کے اندر آپ جان ڈال دیجئے روح ڈال دیجئے تو ایسے گھر میں میں تشریف نہیں لاتا میں اندر داخل نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ نے فوراً اس کو نکال دیا لیکن آپ کی بیوی لیکن شریعت کے خلاف کام ہوا تو اس کے پاس بھی گئے نہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیٹی سب سے محبوب جس کو اللہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گوشت کا ٹکڑا کہا اور کہا اسے جو تکلیف دے گا مجھے بھی وہ تکلیف دے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی اپنے گوشت کا ٹکڑا کہتے تھے حضرت فاطمہ خود کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں حضرت علی کی خدمت میں کسی نے ہدیہ بھیجا کھانے کی چیز بھیجی حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بھی بلایا جائے تو اچھا ہے اس لیے کہ اس وقت فاقہ چلتا تھا کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی محبوب بیٹی کی دعوت اللہ کے رسول کیسے ٹھکرا سکتے ہیں اللہ کے رسول جیسے ہی گھر میں تشریف لائے ایسے ہی گھر کے دروازے کو پگڑ کے کھڑے ہوں گے وہیں پر اندر داخل نہیں ہوئے حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی اللہ کے رسول ماجرہ کیا ہے دیکھا تو وہاں ایک پردہ لٹک رہا تھا دیوار پر پردہ لٹک رہا تھا آج کل پردے کا بڑا شوق ہے لیکن شریعت میں بڑی سختی آئی اس سلسلے میں بے ضرورت کو دیوار پر پردہ نہیں لٹکانا چاہیے پردہ لٹک رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہو جائیں جس کو سوانا گیا ہے جس کو خوبصورت بنایا گیا ہے مسین کیا گیا ہے ایسے گھر میں داخل ہونا یہ نبی کی شان نہیں ہے منکر کو دیکھا اپنی بیٹی کے گھر میں لیکن داخل نہیں ہے صحابہ کی مثال امام بخاری نے دعوت کے باپ میں ایک اثر نقل کیا ہے صحابی کا اس میں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے دعوت بلائی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی گھر میں بلائیا وہ جب تشریف لائے دیکھا کہ گھر میں پردہ لٹکا ہوا ہے پردہ لٹکا ہوا ہے اور کوئی بہایائی کا کام نہیں پوچھا یہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بعض روایتوں میں تھا کہ حضرت عمر نے اس وقت مادرک کی اور کہا کہ گھر کے عورتیں مانتی نہیں ہیں اس لئے یہ لٹکایا گیا ہے حضرت ابو عیوب انساری ناراض ہوئے اور کہا کہ ایسی مجلس میں میں شریک نہیں ہوتا فوراں واپس چلے گا اتنی سختی تھی کیوں تھی منکر جہاں ہو رہا ہو وہاں جانے سے بھی احتیاط کیا کرتے تھے اس کی وجہ بھی ہے قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ مِن بَنِ اسرائیل عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِسَ بْنِ مَرْيَمَ بَنِ اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے حضرت داؤود اور عیسیٰ ابنِ مریم کی زبانی ان پر لعنت کی کیوں لعنت کی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ مِن بَنِ اسرائیل عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور وہ حد سے آگے بڑھ گئے چانا فرمانی کی قَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرِن فَعَلُو جو منکر وہاں پر کیا جاتا تھا اس پر نکیر نہیں کرتے تھے برائی ہوتی تھی اس پر ٹوکتے نہیں تھے لَبِ اسَمَّا کَانُوا یہ فعالوں کہا بہت برا کام وہ کرتے تھے اس کی وضاحت خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا تھا منکر کرتا تھا برا کام کرتا تھا تو اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار ایک مرتبہ تو ٹوکتا تھا ایسا کرنا نہیں چاہیے پھر دوسری مرتبہ خود اس کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوتا تھا ایک مرتبہ بتایا نہ مانا تو دوسرے دن خود بھی اس کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہو گیا وہ کام نہیں کرتا تھا اس مجلس میں شریک ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالی نے دونوں کے دل مشابہ کر دی ایک دوسرے کے برابر کر دی اور ایسی صدا دی کہ ان کو بندروں اور خنزیر میں تبدیل کر دیا بندروں اور خنزیر میں تبدیل کر دیا یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو بھی یاد رکی اللہ کی قسم امر بالمعروف اور نہیں منکر کرتے رہنا چاہے اچھائی کا حکم دیتے رہنا برائیوں سے روکتے رہنا اگر ایسا نہیں کرو گے تمہارے دل بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے ساتھ برے لوگوں کے دلوں کے ساتھ ملا دیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم کو بھی برباد کر دیا جائے گا تو یہ اتنی سختی آئی ہے منکرات کے سلسلے اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے دیکھئے برائی ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے برائی بھی اپنا اثر رکھتی ہے ایک آدمی برائی کو دس مرتبہ دیکھتا ہے پہلی مرتبہ دیکھتا ہے کہ دل میں نفرت آ سکتی ہے بار بار کسی برائی کو دیکھتا ہے اس برائی کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ آدمی اس برائی میں مدبی شریک ہوتا تھا ہے اس طرح سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے برائی آئے گی آدمی نہیں بگڑے گا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا جیسے آدمی کو شگر ہو جائے کوئی بدن کا حصہ سر جائے اگر اس کو بروقت نکالا نکالا نہ جائے اگر انگلی سڑ گئی انگلی کو بروقت نکالا نہ جائے پورا ہاتھ سر سکتا ہے ہاتھ کو نہیں نکالا جائے پورا بدن سر سکتا ہے ایسے ہی برائیاں بے حیائیاں اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں بروقت اس کو ٹوکا نہیں گیا تو پھر وہ بڑھتے 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 اتنی بڑھ جائے گی کہ جو قریب بھی جائے گا وہ بھی اس سے متحصر ہو جائے گا تو اس لئے کہا برائیوں کی مجلس میں جہاں خلاف شریعت کام ہو رہا ہو دین کے مخالف کام ہو رہا ہو ایسی مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے بلکہ پورے ہمارے ملک کو اور پورے عالم کو اس سے پاک اور صاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين